ناظرین کچھ اپنے خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسلام آباد کا منظر نامہ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں صرف سڑک کی کیفیت کو دیکھتے ہیں اسلام آباد کے حالات کو دیکھتے ہیں آپ صرف اسلام آباد کے سنٹر میں کھڑے ہو کر نظر کو گھماتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی سنامی ہے کوئی توفان ہے ایک توفان ہے جس کی آہاٹ ہے ایک سنامی ہے اور ایک عوام کی سب سے بڑا rayla ہے عوامی سمندر اسلام آباد کی طرف آنے والا ہے صرف یہ آپ تھوڑا سا یہ سٹیٹس دیکھ لیں بتایا جا رہا ہے کہ بہتر راستو سے اسلام آباد کو بند کیا جائے گا یعنی یہ وفاقی دارالحکومت ہے اور یہ کوئی بیرونی فورسز نہیں آئی ہوئی بھلکہ یہ اپنی عوام کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہتر راستو سے اسلام آباد کو بند کیا جائے گا بارہ سو کنٹینرز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اتنے کنٹینرز شاید وہ کراچی میں سمندر کے کنارے موجود نہ ہوں یا جو ہمارے جو بندرگاہیں وہاں پر موجود نہ ہوں پچیس سو فائر آمز ہیں پانچ ہزار روائٹ کٹس پہنچا دی گئی ہیں نو ہزار پراملیٹری فورسز ہیں بائیس ہزار پولیس ان سیکیورٹی بلا دی گئی ہے چالیس ہزار ٹیئر گیس شلز منگوالیے گئے ہیں پچاس ہزار سے بھی زیادہ راؤنڈ آف روبر بولیٹس منگوالیے گئے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں اور دوسری طرف کا اندازہ لگائیں کہ جو انٹیلیجنس بیس ریپورٹیں مل رہی ہیں یا جو خبریں مل رہی ہیں جو مخبر آ کر خبر دے رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ کس تعداد میں عوام ہے جو کہ آ رہی ہے کس تعداد میں ایک عوامی سہلاب ہے طوفان ہے جو کہ آ رہا ہے پاکستان کے بڑے بڑے پرومنن تجزیہ کر کسی کو بھی اٹھا لیں جو وقت کا سب سے بڑا ترم خان خود کو سمجھتا ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ستتر سالوں کی سب سے انپریسیڈنٹڈ کال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے یہ خیر معمولی کال ہے اور ایک اُبھال ہے جو پاکستانی معاشرے کے اندر موجود ہے جہاں پر ہر بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا گریبان پھار دیا گیا ہے جہاں پر ہر بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ حملہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے باہر نکلے گا بلکہ میں یہ جاروں کہ مطیولہ جان صاحب کو آپ پہلے سن لیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ساکھ بچانی ہے تو ایک دفعہ عمران خان کو وزیراعظم بنانا پڑے گا پہلے مطیولہ جان صاحب کو سن لیں تھوڑی بہت ساکھ اگر بحال ہونی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عمران خان ایک بار ضرور وزیراعظم بنے مگر شاید اب اگر اس سسٹم کی لیجٹمیسی اور اس سسٹم کی تھوڑی بہت ساکھ اگر بحال ہونی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عمران خان ایک بار ضرور وزیراعظم بنے اس کے بعد مطیولہ جان صاحب بقیدہ ایک بڑا زبردست تجزیہ پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی سوفیسٹیکٹی یا محذب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بلنٹ ہاتھی ہے بلنٹ ہاتھی ہے اور وہ ہاتھی بھی اب کس طرح سے فسائے یہ مطیولہ جان صاحب کا اس کے اوپر بھی تجزیہ سن دیں سسٹم کی کریڈیبلٹی ایک بات تو تہا ہے کہ عمران خان کے وزیراعظم بننے سے ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح اب نواز شریف اگر وزیراعظم بن جاتے نا اس دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد اگر کچھ منصوبہ سازوں کو تھوڑی سی اکل ہوتی نا تو نواز شریف کو اگر انہوں نے ایمینے بنوا دیا تھا تو وزیراعظم بھی اگر بنا دیتے نا تو تھوڑا سا ایک پولٹیکل وہ ایک ارتاش پیدا ہوتا نون لیگ کے حلقوں میں اس کے ورکروں میں ایک جوش پیدا ہوتا جس کی وجہ سے شاید جو فارم سنتالیس کا نواز شریف ہوتا وہ بھی شاید بہتر سروائی کرتا بنسبت شہباز شریف کے مگر اسٹیبلشمنٹ ایسا ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یہ ڈر تھا کہ اگر نواز شریف اگر زیراعظم بن جاتا ہے تو شاید وہ فارم سنتالیس کا ہوتے ہوئے بھی شاید وہ شباز شریف سے زیادہ تگڑا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اپنی کھیلیں اپنی وہ کھیل نہیں کھیل سکے گی جو ہمیشہ سے وہ کھیلتے آئی ہیں صدیق جان صاحب جو کہ سرک سے خوب واقف ہیں جو پاکستانی شرک کے پولٹیکل ڈائنامکس کو جانتے ہیں عوام کے روئیے کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دمہ دم مست کلندر ہونے والا ہے یہ بھی سننے پیٹی آئی بھی دمہ دم مست کلندر کے لیے تیار ہے پیٹی آئی بھی بڑی تیاریاں کر رہی ہے اور پیٹی آئی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ پیٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ان کے حالات اور صورتحال پیٹی آئی کے یہ ہیں کہ وہ بھی پوری طرح سے تیار ہو کے آ رہے ہیں انہیں بھی انتازہ ہے کہ آنسو گیس ہوگی شیلنگ ہوگی اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تیاریاں ہیں وہ آٹھ فروری کے بعد ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پیٹی آئی اتنی منظم طریقے سے کسی معاملے کے اوپر مہم چلا رہی ہے اور تیاری کر رہی ہے اور میرا اخیال ہے کہ چار پانچ دوبر سے تو پانچ گناہ زیادہ لوگ نکلیں گے اور حکومت کوئی اس چیز کی ہیٹ بھی پہنچی ہوئی ہے اور حکومت نے جو ڈراما ایک لیٹ کرنے کی کوشش کی وہ ڈراما ان کا ناکام ہو گیا ہے مذاقرات کے نام پہ وہ سارا پتا چل گیا آپ نے عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کہ علی منگنڈاپور یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ دس دن کے لیے آپ خموش ہو جائیں بعد میں دیکھیں گے تو یہ تو کوئی آفر نہیں ہے اور میں تو حیران ہوں اور سارا صدیق جان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے طرف یہ کس طرح سے اتنی ہلکی سی آفر لے کر یا معاملات کو لے کر یہ چلے گئے ہیں اور جہاں پر عمران خان صاحب کو جا کر کہہ رہے ہیں انہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں یہ جو پاور کوریڈوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں آپ دس دنوں کے لیے ڈیلے کر دیں یہ ہو نہیں سکتا اب سب سے بڑی خبر جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر مقاعدہ ہیڈلائن کی صورت میں چلائی جا رہی ہے اخبارات کے اندر موجود ہے کہ بشرا ابھی بھی نے کوئی سعودیز کے خلاف یہ شیخوں کے خلاف کوئی غلط بات کر دی ہے ایک تو پہلے بات یہ سمجھے کہ شیخ ہمیں اب پوچھتے رہے ہیں کیونکہ ساری زندگی ہم شیخوں سے صرف وہ مذہب کی بنیاد پر تسبیح کی بنیاد پر ہم ان سے مرادتے ہیں فسیلیٹیز پیسے روکڑا مال تیل لیتے رہے ہیں محمد بن سلمان وہ پریکٹیکل بندہ ہے وہ ایک موڈنائزیشن کی طرف چلا گیا ہے اور وہ بہت ساری اور طرح سے دنیا کے معاملات کو یا فارن پولیسی کو ڈپلوماسی کو لے کر چل رہا ہے لیکن یہاں پر جو پاکستان کے اندر ملوی ہیں انہوں نے عربی میں ٹوئیٹ کرنا شروع کر دیئے الباکستان السعودیہ السعودی خاندان ہرمین شریف مقدس وہ تو وہ ایک انہوں نے بقادے سے عربی میں ٹوئیٹ کرنا شروع کر دیئے عمران خان کا رضی عمل اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں کیا کہا یہ فیصل فرید صاحب کو برائی مربانی سن لیں خان یہ کہہ رہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تھی تو سب سے پہلے جس بندے کی مجھے کول آئی تھی وہ ایم بی ایس کی محمد بن سلمان کی تو میرے اور محمد بن سلمان کے بڑے کلوز ٹائز ہیں بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ اس کا تاثر بہت خالط ہے یہ سن لیں کہ ایک پارٹی کو جو ہیں وہ آپ رگڑتے ہیں دوسری پارٹی کو جو ہیں وہ آپ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا میں اس تاثر کو یکسر مسترد کرتا ہوں اور جو سازش کانوں نے ذکر کیا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے چیف جیسس صاحب کو لکھا اور اس وقت کے چیف جیسس کو اور جنرل تارے خان کے اوپر ایک کمیشن بھی بنائی گئی لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس کی تحقیقات سائفر کی نہیں ہو سکیں اگر تحقیقات ہو جاتی تو یہ بات نہ ہوتی سعودیز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور جب ان کو وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایم بی ایس نے سب سے پہلے کال کی اب ایک اور خیر معمولی خبر ہے یہ شاید آپ کے لئے بھی غیر معمولی ہو یہ جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے یہ فل سکرین پر چلائیں براہ مربانی جنرل آسی مونیر اپریسیشن فردہ کے پی کے سی ایم گنڈاپور یعنی کہ جنرل آسی مونیر صاحب نے جو پاکستان کے فوج کے سربائن اس وقت انہوں نے جو اپکس کمیٹی تھی اس کے اندر گنڈاپور صاحب کی بڑی تعریف کیا ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اب اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اندر ریسنٹ اپکس کمیٹی میٹنگ آرمی چیف جنرل آسی مونیر اپریشیٹیڈ خبر پختون خات سی ایم گنڈاپور فاریز کوپریشن اپریشیٹ کیا کہ گنڈاپور بینگا سی ایم بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں جو کہ نیشنل لیول کے ایکشیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر دیس وز ریویلڈ بائی پارٹیسپنٹ آف دی کمیٹی میٹنگ یعنی ایک طرف آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نیشنل سیکیورٹی کا کوئی بھی معاملہ یعنی ملکی مفاد کا کوئی بھی معاملہ دہشت گردی کیوں کاؤنٹر کرنا یا کسی بھی حوالے سے ہو گنڈاپور یا کے پی کے سب سے زیادہ کوپریٹ کرتا ہے یہاں پر یہاں پر مرکز میں حکومتیں بیٹھ کر کیا کہتی ہیں کہ جنب ایک صبح ہمارے اوپر یلغار کرنے لگا ایک صبح ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے ایک صبح کا چیف ایگزیکٹیو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے تو یعنی ہم اپندہ دا لگا لے ہیں کہ ایک طرف کیا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے اور کتنا ابحام ہے جو کہ کریئٹ کرنے کی بقا دیسے کوشش ہے جو کہ پاکستان کے اندر جاری ہے اور ماحول کو بنانے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ ایک اور بڑا انٹرسنگ پاکستان کی پرومنٹ جنرلنس باتچیت کرنے ہیں اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں اور یہ سردار ایجاز عیساق خان ہیں یہ انتہائی دلیر غرط مند جج ہیں اور یہ ان ججز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے خط لکھا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے اور پھر مزید خبریں کچھ یہ ہیں کہ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے گئے ہیں یہ بھی غیر معمولی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں وہ پیش نہیں ہوتی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں مجھے انصاف نہیں دے رہی لہذا میں کسی بھی طور پر پیش نہیں ہوں گی ساتھ جو سب سے زیادہ افسوسنا خبر ہے ٹی وی اس کے پر باتچیت نہیں کرتا اور وہ خبر بنیائی طور پر یہ ہے کہ پارا چنار میں وہاں پر جو اماں تھے وہ ایک سو دس سے تجاوز کر گئی ہیں یعنی ایک سو دس شہری ہمارے مار دئیے گئے ہیں سریعام انہیں بھون دیا گیا ہے آپ اندادہ لگا رہے ہیں گزشتر دس سے گیارہ دنوں میں ساٹھ سے زیادہ پاکستان کی فوجی فوجی انہیں شہید کیا گیا ہے ایک ویڈیو تارک مطین صاحب نے شیئر کی تھی جہاں پر ہمارے جو شہید فوجی ہیں ان کی لاشوں کو ان کی جیسے خاکی کو گدے کے اوپر کھوتے کے اوپر رکھ کر بکھا دیسے اوپر سے نیچے جائے جا رہا ہے یعنی اتنی خوفناک قسم کی چیرن کے اوپر وہ بورڈر کی حفاظت کر رہے تھے it's very sad کہ ہم انٹرنلی اتنے ویک ہو گئے ہیں لیکن اسلام آباد کے اندر بتایا جا رہا ہے entire right hits shells پار بندے bullets straight bullets گولیاں it's alarming خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے well managed ہے massive censorship ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اسیاست ڈور پی کے بھی face کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اسیاست ڈور پی کے کی نشریات کو limited کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا information آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی information بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گی لیکن اب آپ نے رول پلئی کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ